ایلیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرابارڈی انتخابات کیس کی سمات چیئر بین پی ٹی آئی نے دستاویزات جمع کرنے کے لیے دس روز کی محلت مانگ لی انٹرابارڈی الیکشن کو تسلیم نہ کریں تو کیا مستقبل ہوگا کمیشن ارکان کا سوال ڈی جی پولٹیکل فائننس نے کہا کہ پھر پارڈی کا کوئی تنظیمی دھاچہ نہیں رہے گا بیریسٹر گوھر کہتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے انٹرابارڈی انتخابات کو ٹارگٹ کرنا بدنیتی ہے مخصوص نشستوں کا فیصلہ جلد آنے کی امید باندھ لی الیکشن کمیشن نے جی ایو آئی انٹرابارڈی انتخابات میں ساٹھ روز محلت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جی ایو آئی کے وکیل نے انٹرابارڈی انتخابات کے شیڈیول کے دستاویزات جمع کرا دی ساٹھ روز کی محلت مانگ لی چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ ساٹھ روز زیادہ ہیں وکیل بولے آئینی اصلاحات کا معاملہ چل رہا ہے کمیشن نے کہا کہ آئینی اصلاحات کا انٹرابارڈی انتخابات سے کوئی تعلق نہیں اس کے بعد محلت نہیں ملے گی حکومت آئینی ترمیم پر رانہ سناؤلہ کا تحریک انصاف رہنماؤں سے رابطہ مجوزہ جرافٹ پر غور کرنے کی درخواست کہا بانی پی ٹی آئی سے بھی مشاورت کی جائے علی محمد خان نے آئینی ترمیم پر مذاکرات کو بانی پی ٹی آئی کی رہائی سے مشروع ات کر دیا فیصل کریم کنڈی پرچی پر آیا ہوا بندہ ہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور کا گورنر خبر پختنخواہ پر وار گورنر ہاؤس خالی کرانے کی دھمکی کہا سمری آئی ہوئی ہے گورنر ہاؤس بھی صوبائی حکومت کے پاس چلا جائے گا وزیر اعلیٰ خبر پختنخواہ بولے کہ افغان کانسل جنرل کو پاکستان کے ترانے سے نہیں اس میں موجود میوسک سے مسئلہ تھا لہور میں پی ٹی آئی جلسے کی تیاریاں دور ٹو دور مہم شروع پالیوانی لیڈر علی امتیاز وڑائج گرفتار ذرا کے مطابق پی ٹی آئی کے دیگر رہنماوں کو بھی گرفتار کی جانے کا امکان ہے جلسے کی تیاری اور انتظامات سے متعلق پی ٹی آئی قیادت کا پشاور میں کل اجلاس طلب روسی نائے وزیر اعظم دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے دفتر خارجہ میں وفود کی سطح پر مذاکرات میں الیکسی اورچوک اپنے وفد کی قیادت کریں گے پاکستانی وفد کی قیادت نائے وزیر اعظم اساق دار کریں گے ایم ایوز پر دستخط اور میڈیا ٹاک متوقع کل صدر وزیر اعظم اور دیگر آلہ حکام سے ملاقات متوقع امریکہ نے ایک بار پھر پاکستان کے بیلیسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار کر دیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھو میلر کہتے ہیں یہ پرانی پالیسی ہے پاکستان کے میزائل پروگرام پر خدشات واضح اور مستقل ہیں پاکستان طویل المدتی شراکت دار ہے تاہم محلک ہتیاروں پر پابندی ہماری قومی سلامتی کی زامن ہے لبنان میں زیر استعمال پیجرز چھوٹے بم بن گئے پیجرز ڈیوائزز دھماکوں سے خاتون اور بچوں سمیت گیارہ فراجہ مہد ایرانی سفیر مجتبہ امانی کی آنکھ متاثر دو ہزار سات سو پچاس زخمیوں میں سے دو سو کی احلہ تشویشناک لبنان نے ازرائیل کو ذمہ دار قرار دے دیا حزباللہ کا بدلہ لینے کا اعلان کہا حسن نصراللہ محفوظ ہیں نتن یاہو سمیت ازرائیل کی عالی قیادت محفوظ مقام پر چھپ گئی یورپی ائرلائنز کی ازرائیل اور لبنان کیلئے پروازے منصور لبنان میں دھماکوں سے پھٹنے والے پیجرز ڈیوائزز حزباللہ نے تائیوان سے مگوائی دیں لبنان پہنچنے سے پہلے ہی سسٹم ہیک کر کے ڈیوائز میں ایک سے دو آنس دھماکہ خیز مواد رکھ دیا گیا برطانوی اور امریکی میڈیا کا دعویٰ عرب میڈیا کے مطابق ازرائیلی منصوبہ حزباللہ سے باقاعدہ جنگ چھڑنے پر ان آلات کو تباہ کرنے کا تھا حزباللہ کو پیجرز ہیک ہونے کا پتہ چلنے کی اطلاع پر ازرائیل نے پیجرز اڑانے کا فیصلہ کیا پیجرز کو دھماکے سے اڑانے کا کام امریکہ سے بھی خوفیہ رکھا چار سال کے دوران پاکستان کو آٹھ ارب ڈالرز قرض دیں گے ایشیائی ترقیاتی بینک کی سالانہ دو ارب ڈالر قرض دینے کی یقین دہانی وزارت اقتصادی امور کے مطابق صدر ای ڈی بی نے حالیہ دورہ پاکستان میں یقین دہانی کرائی ذرا کے مطابق سالانہ ایک ارب ڈالر دو فیصد کی ریایتی شرح سوٹ پر ملیں گے آئینی ترمیم کے طریقی کار سے پارلیمنٹ ربر سٹیم بن جاتی اس کا مقصد اپنی مرضی کی عدلیہ کا حصول ہے امی جماعت اسلامی حافظ نئیم اور ایمان کہتے ہیں پارلیمنٹ کا کام قانون سازی یا ترمیم سے پہلے ارکان تک پہنچانا ہے کراجی کے مرکزی اسپتالوں کی ایمرجنسی کو اپگریٹ کر رہے ہیں وزیر سیحسند ازرا پیچوہو کی پریس کانفرنس کہا چار اسپتالوں کے آپریشن ٹھیٹرز کو جدید بنا رہے ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کو فال کرنے کا اعلان پنجاب میں چودہ روپے فی اونٹ ریلیف سے تھری فیز میٹر والے سارفین محروم ذرا کے بطابق مریم نواز نے تمام سارفین کو ریلیف دینے کی منظوری دی وزارتی طبانائی نے صرف سنگل فیز میٹر سارفین کو ریلیف دینے کی ہدایت کی عظمہ بخاری کی مبینہ فیک ویڈیو کیس میں ڈی جی ایف آئیے 23 ستمبر کو ذاتی حیثیت مطلب گرفتار ملزم کا موبائل ڈیٹا نکالنے میں غفلت پر لاہور ہائی کورٹ کا اظہار برہمی جسٹس آلیا نیلن نے ریمانگ دیئے کہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ آپ کے لوگ ان سیٹوں کے اہل نہیں چمن کے تاجروں کی اغوانستان سے درامت میں رکاوڑوں کی شکایت پیاس کی قیمت میں اضافے کا خدشہ ظاہر کہتے ہیں گرڈنگ اور شیلہ باغ چیک پوسٹ پر کلیرنس کے لیے پانچ ہزار رفے اضافی مانگے جاتے ہیں کراچی بسٹو پر ہائیوے پر فائرنگ پی ٹی آئی رہنما حلی مادشی ایک کا ڈرائیور قتل شانواز صبح سات بجے مرسیکل پر گھر سے نکلا مسلح ملزمان نے راستے میں فائرنگ کر دی جیکب آباد کے علاقے کیرتھر سے ایک اور نوجوان اغوا صدام خارانی کے برسہ کا احتجاج سندھ اور بلچستان کے درمیان چرافک موطل وزم ازرائیلی کا روائیوں میں شدت آگئی بمباری سے امارت ملوے کا ڈھیر متعدد افراد ملوے تلے دب گئے آٹھ افراد کی لاشیں نکالی گئیں چوبیس گھنٹوں میں مزید بائیس فلسلی شہید ہو گئے شہدہ کی تعداد اکتالیس ہزار دو سو بھاون ہو گئی فلسلی وزارت تعلیم کے بطابق شہدہ میں گیارہ ہزار طالب علم بھی شامل غزہ سے ازرائیلی فوج کے انخلاص ابوطالق قراردات پر اقوام متحدہ کی جنرل اسیبلی میں کل ووٹنگ ہوگی امریکہ کی پندرہ سے زائد ریاستوں میں الیکشن افسران کو مشتبہ پیکٹ موصول نبریسکا، کنساس، ٹینسی اور اکلا ہمت سمیت دیگر ریاستوں میں خوف و حراس ایف بی آئی روپوسل انسپیکشن سروس نے تحقیقات شروع کر دی خطوط بھیجنے والوں کی امریکی باغیوں کو اسٹیڈیم سے بڑا سیارچا آج زمین کے قریب سے گزرے گا امریکی خلائے ادارے ناسا نے خبردار کر دیا سیارچا دو سن نوے میٹھر چوڑا ہے